بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے وہ دوست جو کہ اساس سے بلا سوت کرزہ لینا چاہ رہے ہیں اس وقت ان کے پاس یہ بہترین اپرشنٹی ہے اساس بلا سوت کرزے جو ہیں وہ ملنا شروع ہو چکے ہیں اور ہر مہینے تقریباً اسی ہزار لوگوں کو اساس بلا سوت کرزوں کی جو ہے وہ فرامی دی جا رہی ہے تو اب میں آپ کو اس کا کمپلٹ پروسیجر آج بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے اساس بلا سوت کرزے کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی بھی اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو سکے تو اس کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اساس والوں نے کیا شرط رکھی ہے آپ کو کرز دینے کے لیے دیکھیں اساس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کو اساس بلا سوت کرزہ ملتا ہے بلا سوت کرزہ ملے گا کس طریقے سے اور اہلیت کا میعار کیا ہے اور کن کن جگہوں پہ کرزہ مراکز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو کرزہ مل سکے گا جن کے یونین کونسل کے اندر اساس بلا سوت کرزے دفاتر موجود ہیں ادرہ بارز آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کی اپلیکیشن میں سے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی تو بہت سارے دوست اس جنہ سے اپلائی کرتے ہیں جہاں پہ یہ ہو یونین کونسل ان کی ابھی اساس بلا سوت کرزے کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہی اساس بلا سوت کرزے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آپ کے پاس جو بہترین جو کرزہ براہے روزگار بے روزگار افراد کے لیے جو ہے وہ کون کون لوگ اس کے لیے لے سکتے ہیں اس کے اندر غریب طبقات ہنرمن نوجوان خواتین معذور خواجہ سرہ زکاة اور اساس سے مستفید ہونے والے افراد جو کہ مہتاج ہیں اس وقت اور معاشی طور پر تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں تو ان کے لیے جو ہے یہ کرزے رکھے گئے ہیں پچاس فیصد کرزے جو ہیں وہ خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں اگر خواتین کوئی کاروبار کر رہی ہیں کرنا چاہتی ہیں ان کے ذہن میں کوئی اچھا ایڈیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اساس بلا سوت کرزے میں لازمی اپلائی کریں کیونکہ ان کے کرزے بہت جلدی اپروف ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دیے جا رہے ہیں اگر کسی کو بھی یہ معلومات چیک کرنی ہو تو یہ لنک ہے یہ لنک میں ڈسٹرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا لنک ہے www.ppf.org.pk یہ جو ہے یہ آپ کے اس کے اوپر کمپلیٹ مراکس کے ڈیٹیل آ جاتی ہے گیارہ سو دس مراکس کی جہاں جہاں پہ بنے ہوئے ہیں کرزہ مرکس کے اوپر دخواست دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یا تو آپ کرزہ دفتر میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ بربلی ان کو بتا دیں گے یا ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست ان کو دے دیں گے وہ آپ کے سین آئی سی سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو گھر کی جو درج بندی ہے وہ کس نمبر پہ کی گئی ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک درخواست فارم دیں گے اور کاروباری منصوبے کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے اور پھر باقی دستہ ویزات آپ کو مکمل کرنے کا کہا جائے گا جس میں سین آئی سی ہے اس کے علاوہ آپ کس طرح کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے ڈیٹیل اس کے بارے میں لے لی جائے گی کاروباری منصوبہ بندی کی تیاری کے لیے آپ کو میں بنیادی معلومات بتا دوں کہ کاروبار کرنے کی وجہ آپ سے پوچھیں جائے گی پیداوار کیسے کی جائے گی اور فروخت کہاں پہ کی جائیں گے مارکٹنگ کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا جائے گا آپ کے اخراجات کا تخمینہ پوچھا جائے گا آپ کے مالی وسائل پوچھے جائیں گے اور یہ پوچھا جائے گا کہ کب تک آپ ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں کہ آپ کو مدافع ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو اپلیکیشنیں وہ قبول کی جائے گی اب کرز دہنڈا کے لیے جو کرز کا اجرہ ہے وہ آپ کے نام پر چیک بن کر آئے گا پی آرڈر بن کر آئے گا پی آرڈر کے اوپر آپ کا نام اور آپ کا سی اون آئی سی نمبر لکھا ہوا ہوگا جس کے بعد آپ کو اپنے ایکاؤن میں جمع کروا کے آپ کے ایکاؤن میں پیسے آ جائیں گے یہ جو چیک ہیں یہ آپ کو انہی دفاتر سے ملیں گے جہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہوگئی اب اہلیت اہلیت کیا ہے اس کے لیے اہلیت کی اگر بات کر رہے تو اہلیت اس وقت عمر اٹھارہ سال سے لے کے ساتھ سال تک ہونی چاہیے جو غربت کی ریشو ہے وہ زیرو سے لے کے چالیس کے درمیان درمیان آپ کی ہونی چاہیے اگر اس سے اوپر ہوگی تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا قومی شناختی کار آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کے علاوہ منتخب کردہ یونین کونسل میں آپ کی رہائش ہو اور ایسا کاروباری منصوبہ ہو جو کہ قابل عمل بھی ہو ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ اگر آپ کو پیسے دے تو وہ پیسے گورنمنٹ کے ڈوب جائیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اہلیت کے میار کے اوپر پورا اترتی ہیں اس کے ساتھ یہ کرزہ مراکس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس آجے گی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہ رہے تو یہ رابطہ نمبر بھی دیا ہوا ان لوگوں نے اس پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ اس وقت بہترین اپرچونٹی آپ لوگ کے پاس اساج بلاسوپ کرزے کے حوالے سے بیچ میں کچھ دوستوں نے شکایت کی تھی کہ کرزے ابھی نہیں مل رہے ہیں کیونکہ اس کے لئے فنڈ کی تھوڑی شوٹیج ہو گئی تھی لہٰذا فنڈ دوبارہ گورنمنٹ نے ایشو کر دیئے ہیں اور اب لوگ اس میں اپلائی کر رہے ہیں تو لوگوں کو کالز بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپلائی کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے بہتر کرے گا اور آپ لوگ اپنے پیروں پر خود بھی کھڑے ہو جائیں گے ملتے نیکس ٹوڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت